ایک بات میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں ما شاء اللہ سے قرآن پڑی ہی قوم ہے یہ ہماری ساری کہ حضرت علی کرم اللہ باجو اور سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ دو قول میں نے ایک ہی چیز کے بارے میں پڑے ہیں کہ فرمایا کہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور مجھے جا کر اس پر ختم ہوتا ہے جو گھروں پہ بھی جو لوگ سنوے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو اور سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ دونوں کا قول اس آخری رکوع کے بارے میں یہ ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جو رات کو سونے سے پہلے اس رکوع کو نہ پڑے کہ ساری کی ساری دنیا اور آخرت کی خیریں اللہ نے اس میں رکھی ہیں یہ بھولنا نہیں ہے سورہ بقرہ کے آخری رکوع اور ایک روایت اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے چار خزانے عرش میں سے دیئے ہیں چار خزانے ان میں سے ایک ہے آیت القرسی دوسری ہے سورہ کوسر تیسرا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور چوتھا ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع روایت تو یہ دونوں حضرات گرامی کا ہماری بزرگ ہستیوں کا یہ قول ہے اس آخری رکوع کے بارے میں رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے سونا ہے اور جو سورہ ملک کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ یہ دونوں سورتیں رات کو پڑھ کے سویا کرتے تھے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات روایت ہے تو اس بات کا خیال رکھنے سورہ ملک کے بارے میں تو بہت زیادہ آتا ہے اگر علیہ وسلم میم سجدہ نبی پڑھ سکیں سورہ ملک پڑھ کے سوئیں